اولاد کی تربیت میں جو اسلام نے تعلیمات دی ان میں ایک بنیادی کانسپٹ ہمیں یہ بیلڈ اپ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کے سینوں میں خوف خدا خشیت الہی کے جذبے ضرور پیدا کیے جائے اور یہ ایک دائمی اصول ہے اولاد کی تربیت کے لیے اگر اولاد کے سینے میں خوف خدا ہے خشیت الہی کے جذبے موجود ہیں تو وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں آپ ان کے ساتھ نہ بھی ہوں تو وہ کبھی بھی گناہ کی زندگی کو قبول نہیں کریں گے اگر کہیں پر بیٹا ڈی ٹریک ہو بھی گیا تو وہ وقتی طور پر ہوگا اس کے سینے کا خوف اور اس کے دل میں جو خشیت الہی ہے وہ اس کو دوبارہ پلٹنے پر تنہائی میں فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے گی تو لہٰذا یہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ ہم ان کے سینوں میں خوف خدا پیدا کریں ساری زندگی آپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں رہ سکتے وقتی طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس حقیقت کا انکار نہیں کہ گھر کے قانون گھر کے اصول اور زوابط بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور اسلام نے اس کو بھی اہمیت دی ہے جو حدیث میں فرمایا گیا کہ جس وقت مغرب کی ازان ہو جائے اور شام کے اندیرے چھا جائے تو اپنے گھروں کو مکفل کر دو اور ان پر رب کا نام لے کر تالہ لگا دو اور فرمائے کے جب گھروں میں شام کے وقت اس طرح سے تالہ لگا دیا جائے اور گھروں کو مکفل کر دیا جائے تو گھر اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتے ہیں اور شیعتین کا وہاں پر داخلہ منع ہو جاتا ہے تو یہ اس وقت ہے جب بچے سات آٹھ دس سال کی عمر کو ہیں کہ آپ بچوں کو سمجھائیں کہ بھئی مغرب کے بعد آپ نے گھنوں سے باہر نہیں نکلنا چونکہ بچے چھوٹے ہیں باہر کے ماحول کا ان کو نہیں اندازہ تو یہ اصول اور یہ قانون گھر کا یقیناً بچوں کی تربیت کرتا ہے لیکن یہ ایک خاص ایج تھا کیا جیسے بچہ بڑا ہوگا اس نے جاب پر بھی جانا ہے اس نے لیٹ نائٹ آفیس کی ڈیوٹی بھی باز کا تو ہوگی کبھی بیرون ملک چلا جائے گا تو پھر آپ کیا کریں تو ان فیزیکل بیریئرز کی اہمیت ہے لیکن ایک خاص ایج تھا اس کے بعد آپ کی پہنچ سے بچے دور ہیں تو پھر جو ہے اگر روحانی تربیت نہیں ہوگی تو نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا تو اس تربیت کے اندر یہ جو فیزیکل بیریئر ہے کہ آپ اپنے گھر کے کچھ قوانین ڈیفائن کریں اپنی اولادوں کو یہ بتائیں یہ اس وقت موبائل کا یوزج اس سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ قوانین گھر میں ضرور بنائیں اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بچوں نے باہر پڑھنے بھی جانا ہے سکول میں بھی جانا ہے کالیج میں بھی جانا ہے تو موبائل تو ان کے پاس ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں اپنے گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پروٹیکٹیف میئرز جو ہیں وہ سامنے رکھ کر اپنے گھروں کے اندر ضابطے بنائے جائے جس میں میں ایک گھر میں جو ہے وہ جایا کرتا تھا تو وہاں کے ایک اصول مجھے بڑا اچھا لگا اور وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے بھی موبائل یوز کرنا ہے اس نے لاؤنج میں بیٹھ کر یوز کرنا ہے بچہ آپ کا موبائل استعمال کرنا چاہتا ہے بیٹی کے پاس موبائل ہے مجبوری آپ رکھنا تو ہے تو گھر کے اندر جو ٹی وی لاؤنج ہے جہاں سب لوگ پبلک پلیس ہے گھر کی جہاں سب لوگ بیٹھتے ہیں وہاں یوز کریں آپ اور جیسے نو بجے آپ بیٹروم میں جانا چاہتے ہیں آپ موبائل باہر رکھ کر پھر اندر چلے جائیں تو یہ ایک ایسا خوبصورت ضابط ہے جو ہم اپنے گھروں میں اپلائے بھی کر سکتے اور بچوں کو جہاں موبائل دیئے بغیر اب گزارا بھی نہیں چونکہ حالات اس طرح کے بن گئے لیکن ایسی کچھ میئرز تو وہ گناہ کے عادی نہیں بنیں گے چونکہ یہ اس حقیقت کا تو اس گے گزرے دور کے اندر بھی کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ زیادہ تر جو گناہ اور جرائم ہیں وہ رات کے اندیرے میں ہوتے ہیں دن کے اجالے میں کوئی گناہ کر بھی رہا ہو تو وہ شرمدگی محسوس کرتا ہے بڑے بڑے گناہ جتنے آپ دیکھ لیں چوری ہے ڈکیتی ہے بدکاری ہے یہ دن کے اجالے میں اگر ہوں تو یہ مایوب بھی لگتے ہیں اور رات کے اندیروں میں یہ ان کے لئے کھل راستے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ گناہ رات کے اندیروں میں کرتے ہیں تو اسلام نے پہلے کہا کہ تم شام کے وقت اپنے بچوں کو گروں سے باہر نہ نکلنے دو تاکہ وہ جو گناہوں کی وادیہ وہ اس کی طرف جائیں گے نہیں اور جب جائیں گے نہیں تو گناہ سے بچ جائیں گے ابھی وہ نادان تھے تو لہٰذا یہ اسی طرح ہم گروں کے اصول جو بناتے ہیں تو یہ بچوں کی تربیت کے اندر جو خاطر کا نتائج ضرور دیا کرتے ہیں